بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بارئل خلائق اجمعین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین وصلاة والسلام على اکرم الاولین واشرف الاخرین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الاطیبین الاطهرین رحمت اللہ علی محبیهم ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شئئن فانا للہ خمسه وللرسول ولذ القرباء ولیتام والمساکین وابن السبیل صدق اللہ العلی العظیم ایک درود پڑھئے محمد وعلا محمد وعلا مؤمنین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ علوم آل محمد کو سیکھیں اور اسی خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ان علوم کو سیکھ کر سمجھ پر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ازان محترم گزشتہ دو جمعوں سے شبہات در خمس کے موضوع کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی انشاءاللہ کہ آپ کے ازان علیہ میں گزشتہ دو ہفتوں کی گفتگو محفوظ ہو گئی ہم نے ابتدا میں ارش کیا تھا کہ ہم خمس کے باب میں مسائل فقہی پر بات نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کی عقائدی جہد اور کونسپشل بیسز پر بات کریں گے یعنی خمس سے ریلیٹڈ وہ مسائل وہ معاملات وہ عمور جن کا تعلق ہمارے کونسپٹ سے ہمارے نظریے سے ہمارے عقیدے سے ہے جو عام طور پر بہت زیادہ بیان نہیں کیے جاتے ہیں نوجوانوں کے لئے بہت زیادہ کلیر نہیں ہے اس حوالے سے ہم نے خمس کی ڈیفینیشن سے خمس کی تقسیم سے بات کا آغاز کیا تھا اور گزشتہ جمعہ کو جہاں پر ہماری بات آ کر رکی تھی وہ کچھ اعتراضات تھے خاص طور سے ایک اعتراض جس پر ہم نے بات کو ختم کیا تھا مکمل کیا تھا بات کو سمیٹا تھا وہ اعتراض وہ شبہ کہ جو اپنوں ہی کے جانب سے اٹھایا جاتا ہے اور میں نے ارز کیا تھا شبہ کی ڈیفینیشن بھی بیان کی تھی پچھلے ہفتے انشاءاللہ یاد ہوگی محفوظ ہوگی کہ امام علی نے بتایا کہ شبہ کو شبہ کہتے ہی اس لئے ہیں کیونکہ وہ حق سے یعنی ایسا باطل ہے کہ جو حق سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے بہت زیادہ سیمیلائیڈیٹی رکھتا ہے نتیجتا ایک عام ستھ کے انسان کے لئے عام فہم انسان کے لئے حق میں اور شبہ میں فرق کرنا بہت آسان نہیں ہوتا جب ایک مؤمن قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے کے لئے کسی شبہ کو پیدا کیا جائے گا تو یا وہ قرآن کی آیت سے پیدا کیا جائے گا یا امام کی روایت سے پیدا کیا جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کو تو ایک مومن ایک اہل بیت کا چانے والا لفٹ نہیں کراتا کسی تیسری چیز سے تو متاثر نہیں ہوگا سامنے والا شخص بہت بھی جانتا ہے کہ اگر ایسے متاثر کرنا ہے اگر اس تک کوئی فکر پہنچانی ہے اس تک کوئی آئیڈیولوجی پہنچانی ہے کوئی نظریہ اب قائم کرنا ہے تو اس کے سامنے امام کی روایت لانی پڑے گی جب یہ اپنے امام کے نام سے کوئی بات دیکھتا ہے تو اس کا دل اسے آمادہ کرتا ہے کہ اس بات کو فوراً قبول کر لیں جہاں یہ ایک چہنے والے کہ ایمان کا جز ہے وہی غیر جب شبہ پیدا کرے گا تو وہ بھی اسی انداز سے کرے گا اسی حوالے سے ایک شبہ جو خمس کے باپ پر بہت بڑا اعتراض سمجھ کر کیا جاتا ہے اپنوں کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے ان افراد کی جانب سے خاص طور سے اسے ہوا دی جاتی ہے مومنین تک پہنچایا جاتا ہے کہ جو عمومی طور پر تقلید کے ہی منکر ہیں اور وہ شبہ کیا تھا انشاءاللہ کہ آپ کے ازام میں محفوظ ہوگا میں بس خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آج کی اور اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کے سامنے پیش کر سکو اور موضوع کو سمیٹ سکو وہ شبہ اور اعتراض یہ تھا کہ امام نے تو دور غیبت میں شیعوں پر خمس کو معاف کر دیا ہے جب دلیل پوچھی تو امام زمانہ کی ہی ایک توقعی امام سے منصوب امام کے نام پر ایک درود پڑھ دیجئے جب ان لوگوں سے اس بات کو کہنے والوں سے کہ زمان غیبت میں بارہ سو سال کی قریب گزر گئے اور نہ جانے کتنی اور کتنے وقت اس غیبت میں باقی خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اس پورے عرصے کے لئے امام نے اپنے چاہنے والوں پر سے خمس کو معاف کر دیا مباہ کر دیا جب دلیل پوچھی گئی تو دلیل میں میرے امام سے منصوب ایک خط میرے امام کی توقی پیش کی گئی توقی کیا ہے یہ بھی پچھلے ہفت ارز کر سکا دور غیبت سغرہ میں امام کے جوابات میں جو خط آتے تھے جو نائب خاص کے ذریعے سے مومنین تک مہنچتے تھے وہ توقی اس میں ایک جملہ تھا جب راوی نے سوال کیا کوئی خط میں جو سوال ہم تک نہیں پہنچا بیگراؤنڈ یاد ہے نا گفتگو کا انشاءاللہ جب امام جب راوی کی جانب سے ایک سوال پہنچا ہم تک سوال نہیں پہنچا کیونکہ ہم تک توقیات پہنچی جو جوابات امام کی جانب سے آتے تھے وہ اسی توقی کر دیا گیا ہے الہ ظہور امرنا یہاں تک کہ ہمارا امر ظاہر ہو جائے یعنی زمان غیبت ختم ہو جائے آگے امام نے ریزن بھی بیان کیا تھا کیوں حلال کیوں مبا کر دیا ہے فرما لے تطیب ولادت ہم ولا تخبر تاکہ ہمارے چہنے والوں کی ولادت پاکیزہ ہو جائیں اور ولادت خراب نہ ہو جائیں یہ شبہ اور اگر انسان تمام تر بیک گراؤنڈز کو ہٹا کر دیکھیں آپ کے سامنے آج امام سے منصوب یہ کلام آ جائے ایمام سے بتائیے یہ کلام آپ کے دل کو چھوے گا آپ کے دل پر اثر کرے گا نہیں کرے گا ہمارے کان کھڑے ہو جائیں گے امام کا واضح سری فرمان فقد لیکن جب اہل تخصص سے پوچھا گیا سپیشلیس سے پوچھا گیا ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ جو کلام معصوم میں سپیشلائزیشن کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ مجتہدین کرام ہیں ہمارے مراجع اضام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں تقلید کرتے ہی کیوں ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ میں اپنی روز مرہ کی زندگی میں کاروبار میں جوب میں کمانے میں کھانے میں اولاد کی پرورش میں اپنے پروفیشن میں اتنا مشغول ہو یہ ساری چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں تو بہت غور کیجئے گا میں اپنے پروفیشن میں اس قدر مشغول ہوں کہ میرے پاس اتنی فرصت محلت نہیں ہے کہ میں دین خدا کی گہرائی میں اتر سکوں میں کلام معصوم کو اس کے تمام انگلز اور کانٹیکس کے ساتھ سمجھ سکوں لہذا میری عقل کیا کہتی ہے میری عقل یہاں بھی وہی کہتی ہے جو کہتی ہے جب میں کبھی بیمار پڑ جاؤ میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو میری عقل کیا کہتی ہے آیا اپنا سارا کام چھوڑ کر انسانی بدن پر عارض ہونے والے امراض اور ان کے علاجات کو پڑھنے بیٹھ جاؤ نہیں یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے اس طرح سے کوئی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا ایک سوسائٹی آپسی تعاون کی بنیاد پر قائم ہے مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے آپ کو ایک پہ نہیں لگ جاتا ہوں انسانی بدن کے نہیں میں کیا کرتا ہوں میں اس سے رجوع کرتا ہوں جس نے اپنا پروفیشن ہی اس کام کو بنایا ہے جس کا کام ہی انسانی بدن پر تحقیق کر اس کے امراض کا علاج سجیسٹ کرنا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ طبیب ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا میں جب بیمار ہوتا ہوں میں اس کے پاس جاتا ہوں کیوں کیونکہ وہ اس کام میں سپیشل اسٹ ہے اور میں نہیں اس سے بہتر میں اپنی ساری زندگی لگا دوں نہیں معلوم تب تک زندہ رہوں یا مرز سے مر جاؤ بہتر یہ ہے کہ اس کا دامن پکٹ ہوں جو دیم کا معاملہ بھی ہے میرے پاس مجھے یہ یقین ہے میرے لئے یہ بات واضح ہے کیوں کیونکہ میرا عقیدہ ہے روز قیامت پر مجھے یقین ہے کہ خدا نے مجھے دنیا میں بیکار بے مقصد نہیں بنایا مجھے جب پیدا کیا ہے وہ حکیم خدا ہے یہ میرا عقیدہ ہے جب اس نے مجھے پیدا کیا تو کسی حکمت کے تحت کیا اس نے مجھ سے کچھ چاہا ہے اپنے لئے نہیں چاہا میرے ہی لئے چاہا مگر کچھ چاہا ہے بلا مقصد اور غرض پیدا نہیں کیا تو جب اس نے مجھ سے کچھ چاہا ہے تو وہ کیا چاہا ہے کلیئر ہو سکے خصوصا میرے نوجوان دوستوں کے لئے امید ہے کہ پریشان نہیں ہوں گے توجہ میرے ساتھ ہوگی جب میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا نے مجھ سے کچھ چاہا ضرور ہے اور جب چاہا ہے تو بلا وجہ نہیں چاہا روز قیامت مجھ سے اس کا سوال بھی ہوگا جو میں نے کے لئے تو پیدا نہیں کیا تھا مقصد اور حدف کچھ اور تھا یہ تو تمہاری زندگی کی ضرورت تھی کہ تم نے اسی کو اپنا حدف بنا لیا جب خدا قیامت میں مجھ سے پوچھے گا کہ جس غرض سے جس حکمت سے میں نے پیدا کیا تھا اس میں تم نے کیا کیا یہاں جس کی بنا پر انبیاء اور اماموں کی ضرورت پیدا ہوئی کہ کوئی ہو جس کا رشتہ اور تعلق آسمان سے بھی ہو اور زمین سے بھی ہو کوئی ایسا بشر ہو کہ جو دیکھنے میں تو عام سا انسان ہو مگر ساج میں اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو جو دونوں طرفوں کے درمیان واسطہ بنے وہ اس خدا کے پیغامبر کی اس کا پیغام اور اس کا خط لانے والے کی زبان ہم نہیں جانتے کیا کروں مجھے سمجھنا ہے کیونکہ مجھے قیامت میں جواب دینا ہے یہ basic logic ہے جب اس نے پیدا کیا ہے وہ حکیم ہے اور اس نے کسی غرض سے پیدا کیا ہے تو یہ تو نہیں کرنا ہے کیا کروں اپنی ساری زندگی اسی بات کو جاننے میں لگا دوں کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے اگر ہر بندہ یہی کام کرنے لگ جائے تو پھر مریضوں کا علاج کون کرے گا روزانہ کی ضروریات کون فراہم کرے گا توجہ کریں یہ سارے امور معطل ہو جائیں گے معاشرہ اور سوسائٹی نہیں بچ پائے گی سروائز نہیں کر پائے گی لہذا اللہ نے انسان کو ایک عقل دی اور اس عقل نے فیصلہ کیا کہ اسپیشلسٹ سے رجوع کیا جائے اب کون ہے اسپیشلسٹ اس معاملے میں وہ جس نے اپنی ساری زندگی لگا دی کلام خدا کلام رسول اور کلام امام کو سمجھنے میں اگر اس تمام مقدمات کے ساتھ اس پوری فکر کو اس تقلیب کو دیکھا جائے تو اب دیکھئے ذرا سوچئے کتنی بچکانہ سی بات لگتی ہے کہ ایک بار امام نے کچھ فرما یا اور اس اسپیشلسٹ نے اس فرمان سے کوئی نتیجہ نکالا اور میں کہ جس کی ساری زندگی کمانے اور کھانے میں لگ رہی ہے یا جو کسی اور پروفیشنل مثلا میں کہ جو پودوں اور جنگلات کا ماہر ہوں میں آ کر بولوں کہ امام کے فرمان کا وہ مطلب نہیں ہے جو اس چالیس سال پڑھ کر سمجھ کر بندے نے بتایا بلکہ وہ مطلب ہے جو میں نے آج اردو میں حدیث پڑھی اور مجھے یہ سمجھ آیا اور میں دوسروں کو سمجھانا شروع کر دوں یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اور یہ ایک مشکل ہے جس کا حل فقط اتنا ہے کہ ہم اپنی بیسک لوجک کو کلیئر کر لیں اپنے ذہن کو شبھات سے ہٹا دیں وہ بیسک لوجک کیا ہے کہ جب مشکل ہو جس فیلڈ میں مشکل ہو اس فیلڈ کے سپیشلس سے رجوع کیا جائے انسان اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات اور سردردوں سے بچ جائے گا اگر سپیشلس سے رجوع کر لیں اگر طرف امام کا یہ فرمان یہ توقی جو آپ کی خدمت میں آج بھی پیش کی جس پر تفصیل سے پچھلے ہفتے بھی گفتگو کی تھی ایک طرف امام کا یہ فرمان اور اس سے ملتے جنتے اور فرمان جی عزیز ہو جب سارے مقدمات انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئے اب ایک سمپل سا سوال آپ کے سامنے رکھا جائے معصوم کا ایک فرمان ہو اس پر کس کی رائے معتبر ہوگی کس کی بات کی اہمیت ہوگی بلکہ اس سے بڑھ کر کسے بولنے کا حق ہے اور کسے اصلاً اس فرمان پر بولنے کا حق ہی نہیں بحیثیت دین کے طالب مجھے برین ٹیومر پر بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اگر میں بولوں تو مجمع میں بیٹھا ہوا بظاہر کوئی سامنے ممبر سے نیچے بیٹھا ہوا کوئی دماغیات کا ماہر کوئی نیورولوجس اٹھ کر مجھے کسی بھی بات پر ٹوک سکتا ہے اور مجھ پر لازم ہوگا کہ اس کی بات کا اعترام کرو کیوں کیونکہ وہ سپیشلیسٹ ہے تو ایک طرف امام کی حدیث ہوں کس کی بات کی کوئی وقعت ہوگی وہ جس نے چالیس سال سپیشلائیزیشن میں لگا دی یہ کلام معصوم کو سمجھنے میں یا نہیں وہ جو اپنی زندگی کے فارغ وقت میں کتابوں کا متعلق کرتا ہے اور کتابیں بھی کون سی اسے اتنا سمجھ نہیں آرہا کہ میں امام کی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں تو امام کی حدیث پڑھی نہیں سکتا میں تو امام کی حدیث سے مترجم اور ٹرانسلیٹر نے کیا سمجھ کر کیا ترجمہ کیا میں تو وہ پڑھ رہا ہوں اور جرعت یہ کہ اس ٹرانسلیٹر کی فہم کو سمجھ تے ہوئے اسے امام کی حدیث دیکھیں بہت توجہ کی دیکھے امام کا کلام اور ہے ٹرانسلیشن بہت اہم چیز ہے بہت اچھی چیز ہے کسی حد تر ٹرانسلیشن اصلی علم کو پر ایک ایڈویس کے ماہرین کا اتفاق ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ٹرانسکرپ کو کسی بھی لٹریچر کو ترجمہ کرنا ہے تو یہ ضروری ہے یہ انٹرنیشنل قانون ہے اس بات پر تمام اہل تحقیق کا ایک ایڈویس کے ماہرین کا اتفاق ہے اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ انگلیش میں لکھے لٹریچر کا ٹرانسلیشن مجھے اردو میں کرنا ہے اور مجھے انگریزی تو نہیں آتی تو میں کیا کروں میں جا کر نیٹ پہ سرچ کروں دیکھوں کہ فارسی میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے مجھے ترجمہ ملا میں اس انگلیش کے لٹریچر کا ترجمہ فارسی زبان سے اردو میں کر دیا نہیں اس ٹرانسلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی کوئی اکیڈمک ورث نہیں کیوں کیونکہ تمام تر اکیڈمک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اصل میں بات کہی گئی ہوتی ہے ٹرانسلیشن میں اس کا کچھ اور کمپلیٹ ترجمہ کیا جا سکے کیوں کیونکہ ترجمہ میں ایک بیسی چیز محاورہ بھی شامل ہوتا ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے نتیجہ کیا ہوا آیا اس کی بات سنو کہ جس نے چالیس سال تحقیق میں لگا دی ہے یا نہیں اس کی سنو جو کلام معصوم نہیں پڑھ بلکہ مترجم کے لکھے کلام معصوم کے انگل کو پڑھ کر اور اس کے مقابل میں رائے دے رہا ہے کہ جس نے چالیس سال تحقیق میں سرف کر دی یہاں پر اب ان دونوں میں کس کی بات کو ماننا ہے اور کس کی بات کو اصلاً اہمیت نہیں دی نظر انداز کر دی نظر نظر اس پوری تمہیت کی روشنی میں آپ دیکھئے کہ کیا وہ مرجع تقلید یا وہ مجدہیت جس کی تقلید ہم پر لازم ہے کیوں کیونکہ وہ سپیشلسٹ ہے اس فیلڈ میں آیا اس کے سامنے یہ حدیث نہیں آئی ہوگی کیا اسے امام زمانہ کی توٹی نہیں ملی اس کی نظر سے نہیں گزری جو آج آپ تک پہنچ گئی جس پر آپ خموص جیسے ایک بنیادی رکن پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کیا نہیں پہنچی ہوگی یقیناً پہنچی ہوگی اس نے اس حدیث سے کیا سمجھا اس کی فہم معتبر ہے میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں کہ علماء نے اس حدیث کی تاکہ ان کی ولادت باقی زہ ہو اس کا تعلق کس چیز سے بیان کیا علماء نے مجدہ دین نے جب انہوں نے اس حدیث کو پڑھا اس پرخواست سمجھا اور باقی تمام دین اور باقی حدیث کے ساتھ اسے ملایا انہوں نے کیا نتیجہ دیا یہاں امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں یہاں امام کی مراد کیا ہے کہ یہاں پر ایک خاص سیکشن کے خموص کی بات ہے وہ کیا تھا پچھلے ہفتے پوری تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا دو جملوں میں خلاصہ کروں کہ جب اسلامی حکومتوں کے دور میں اسلامی سلطنتوں کے دور میں جنگیں لڑی جاتی تھی اور علاقے مال غنیمت میں اس دور کے اعتبار سے مال بھی آتا تھا جواہر بھی آتے تھے اور غلام اور کنیز بھی آتے تھے اسلام کا حکم یہ تھا کہ جو مال غنیمت میدان جنگ سے حاصل ہو اس کا خموص اللہ اور اس کے رسول کا آیت خموص کا واضح فیصلہ جس کانٹیکس میں خاص طور سے وہ آیا تو مال غنیمت کا خموص نکالا جائے تب جا کر باقی مال مسلمان امت کے لئے حلال ہو مگر وہ جن کے ذہنوں پر بس علاقے فتح کرتے چلے جانے کا ایک ضعوم سوار تھا انہیں کہا ان چیزوں کی پروا لہذا کیا ہوا امت میں یہ مال بڑھتا تھا وہ جو پیسہ وہ جو مال حاصل ہوتا تھا مال غنیمت میں بن نتیجہ تو اسے مارکٹ میں آنا ہے وہ بیت المال میں تو نہیں پتا یہ کس جنگ میں آئی آیا مال غنیمت ہے یا نہیں اصلا غلام اور کنیز ہے اب یہاں پر وہ غلام اور کنیز جو میدان جنگ میں امت مسلمہ کو ملی مال غنیمت ہیں خمس نہیں دیا گیا چاہنے والے نے خریدا اور یہ چاہنے والے سے حاملہ ہو گئی جسے امام کا حق نہیں دیا گیا تھا جس میں امتی کے لئے تصررم جائز نہیں تھا چاہنے والے کے گھر اولاد ہو گئی میں نے پوری تفصیل ارز کی تھی امہ ولد بن گئی یعنی کیا جیسے کسی آزاد شخص اسے اولاد مل جائے اولاد دنیا میں آئے گی یا آزاد ہو جائے کیا اس کا فقی حکم ہے تفصیل بیان ہو چکی نتیجہ کیا ہوا اب یہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے چاہنے والے کے گھر آیا ہے اس کی ماں وہ کنیش ٹھینی جو مال غنیمت میں امت مسلمہ کو ملی تھی اور جس پر خمس ادا نہیں کیا گیا تھا جو جو خمس ہے یہ زمان غیبت میں شیعوں پر مبا کر دیا گیا تاکہ ان کی ولادت پاکیزہ ہو جائے یہ امام نے اپنے چانے والوں پر فضل کیا کہ جب تمہیں نہیں پتہ نہیں معلوم دور غیبت میں ہو مشکل میں ہو تمہارے لئے ہے میرے چانے والوں تمہارے لئے یہ مبا ہے تاکہ تمہاری نسلوں کی ولادت پاک و پاکیزہ رہے جب نسلوں کی ولادت پاک و پاکیزہ رہے گی نتیجہ کیا ہوگا رسول کا فرمان موجود ہے تم سے فقط وہی محبت کر سکتا ہے جس کی ولادت طیب اور پاکیزہ ہو ایک گروہ پڑھے محمد و اچھا ہم نے ایک توقی کا ایک حدیث کا جواب دے دیا ایسی اور بھی کئی احادیث ہیں جہاں پر آپ کو وہ لفظ وہ مفہوم ملے گا کہ ہم نے اس خمس کو معاف کر دیا مثلا یا حلال کر دیا ہم نے آپ کے سامنے بیسک پرنسپل بیان کر دیا قائدہ بیان کر دیا کہ بات کی اہمیت کس کی ہے جو سپیشلسٹ ہو اردو ترجمہ پڑھ کر کسی مجتحد کی بات پر اعتراض کرنے والے کی کوئی وقت نہیں اس کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ وہ برا انسان ہے نہیں اس لیے کہ وہ سپیشلسٹ نہیں اسے بات کی تمام تر احادیث روایات اور آیات اس کے سامنے ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کچھ مس کر جائے کچھ بھول جائے پھر فتوہ دے پھر اسے یاد آئے یار وہ ایک فلا حدیث رہ گئی تھی اس کو تمہیں دیکھنا بھول گیا اب کیا کیا جائے اب تو کتاب چھپ گئے نہیں ایسا نہیں ہوتا عزیز بات واضح ہو رہی ہے تمام تر احادیث و روایات اس فقی کے سامنے ہوتی ہیں جب وہ کوئی فتوہ دیتا ہے کوئی فقی مسئلے کو بیان کرتا ہے علماء فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ امام چاہے زمان غیبت میں یا ویسے ہی اپنے چانے والوں پر سے خمس کو معاف کر دیں یہ ہو نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں آئیے جھرہ گہرائی میں اترتے ہیں سوال یہ کہ اصلا خمس واجب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا سوال ہے میرا آپ سے سوال دو جمعہ بات ہو چکی ہے اب آپ کانفیڈنس سے بات کر سکتے ہیں اس موضوع پر آیا خمس واجب ہوا تھا دلیل کیا تھی قرآن کی واضح آیت یہاں ایک سوال اٹھا ہے کہ خمس کیوں واجب کیا گیا تھا کیوں اللہ نے اسلام میں ایک اور مالی فرض کا اضافہ کیا جب کہ زکاة موجود خمس کے فرض کا اضافہ کیا گیا امت مسلمہ پر واضح قرآن کے آیت میں اللہ بیان ہو ہے آئیے اس اللہ کو مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں امام رضا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میرے آٹھوے امام مامون کے دربار میں مناظرہ نہیں ہے مناظرے ایک 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 سوال مامون ایک سوال کئی لوگوں سے کرتا ہے بہت طویل اور تفصیل روایت میں خلاص اور اپنا مطلوب حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں مامون نے امت مسلمہ کے علماء سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آل اور امت میں کیا فرق ہے ان میں سے اکثریت نے جواب دیا جناب خلیفہ آل اور امت میں کوئی فرق نہیں سوال دلیل کیا ہے تمہاری رسول کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے کہ امت ہی آل میری امت میری آل ہے بات ہی آسان ہو گئی کوئی فرق نہیں ہے جب اس نے امام نزا سے یہی سوال کیا کہ فرزند رسول آپ بتائی آپ کیا رائے ہے اگر تھوڑا سا غور کریں پہلے ایک طرف تمام علماء سے پوچھنا اور بعد میں نواس رسول سے پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ اسے خود بھی معلوم تھا کہ آل اور امت میں کیا فرق ہے توجہ کریں وگرنہ تمام علماء کے زمین میں امام سے بھی پوچھ علماء امام کی جانب نگاہ کر کہنے لگے آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ کے جد کی حدیث موجود ہے امام نے صرف ایک سوال کیا اور وہ سوال ہمیں بہت کچھ سمجھاتا ہے امام نے سوال یہ کیا یہ بتاؤ کہ اگر تم میں کوئی فقیر ہو جائے کوئی محتاج ہو جائے کوئی تنگ دست ہو جائے یہ بتاؤ آیا زکاة کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی سب نے یک زبان ہو کر کہا زکاة کا معاملہ تھا یک زبان ہو کر کہا فرزند رسول بلکل زکاة کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے امام نے فرمائیے بتاؤ اگر ہم میں سے کوئی تندست ہو جائے تو آیا وہ زکاة لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا آیا وہ خیرات حاصل کر سکتا یا نہیں کر سکتا یک زبان ہو کر کہا نہیں کر سکتا فرمایا بس یہی فرق ہے آل اور امت میں وہ جس کے لئے زکاة فرض کی گئی بات یہاں روکی نہیں بات اور تھوڑی سی کہہ رہی ہیں فرق کا آیا اب تک تو ازکو کا قضیہ لگتا ہے کہ امت کے لئے زکاة فرض ہوگا یا آل کے لئے خمس فرض ہوگیا فرق کیا ہوا نہیں بہت فرق ہے فرق کب سمجھ آئے گا جب ان آیتوں کو دیکھیں جن میں زکاة فرض ہونے کا حکم آیا اور اس آیت کو دیکھیں جن میں خمس فرض ہونے کا حکم آیا جب زکاة کی باری آئی تو آیت کیا کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمعلفت قلوبهم والغارمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل 6 6 یہ جو صدقات کا مال ہے یہ فقیروں کے لئے ہے مسکینوں کے لئے ہے اس مال زکاة سے کام لینے والوں کے لئے جن کی جاب یہ ہوتی تھی بیت المال کو تقسیم کریں یا زکاة کو تقسیم کریں جن کے سروس چارجز آپ سمجھ لیجئے جو زکاة پر کام کرتے ہیں جو مقروض اللہ کرام خرچ کی جا سکتی اور مسافر کو دی جا سکتی ہے یہ ہے لینگویج آیہ زکاة کی اب دیکھئے آیت خمس میں خدا کا انداز کیا ہے یہاں بات صدق خیرات کی نہیں ہو رہی جان لو جو کچھ تمہارے پاس بچ جائے اضافہ حاصل ہو فائدہ حاصل ہو جائے جو سہو تو اس کا پانچوہ حصہ نکالنا واجب ہے میں فقی تفصیلات میں نہیں جا رہا گوھر کیجئے گا اس کا پانچوہ حصہ نکالنا واجب ہے سب سے پہلا حقدار کون ہے آیت میں اللہ نے اس خمس کے مال کا سب سے پہلا حقدار خود کو قرار دیا اس کا پانچوہ حصہ اللہ کے لئے ولی رسول پھر اس کے رسول کے لئے پھر بات آئی سعداد کے یتیم کی مسکین کی مسافر کی مراد کی امام نے فرمایا جب اللہ نے زکاة فرض کی تو بتا دیا کہ یہ صدقیں ہیں جو غری امت کے فقیر کے لئے مسکین کے لئے مگر جب خمس کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہ یہ خمس کا مال ہے یہ سعداد میں جو محتاج اسے دے دینا نہیں اللہ نے ہماری تکریم کی ہماری شان کو بڑھایا کیسے کہ سب سے پہلے خود کو اپنے آپ کو اپنی ذات گرامی کو اس مال کا مستحق قرار دیا اور یوں خود کو مال خمس کے مستحقین کی صف میں رکھ کر بتا دیا کہ اب اس مال کو صدق اور زکاة کے مال مانے نہیں سمجھنا یہ ایک الگ مرتبے کے مال کی بات ہو رہی ہے جہاں عزت و تقریم باقی ہے توجہ کر رہے جہاں سعداد کو نوازہ جا رہا ہے نہ کہ فقط ایک عام سے فقیر اور مسکین کی مدد کی جا رہی ہے توجہ کر رہے ہے کوئی سوال کرے کہ فرق کیا ہے وہ بھی فقیر تھا زکاة لے گیا یہ بھی فقیر اگر ہوگئے انہیں خمس ملے گا یہ وہی فرق ہے کہ اگر آپ سو روپے کا نوٹ کسی کو صدقے کی نیت سے دیں یا کسی کو تحفے کی نیت سے دیں جو فرق وہی فرق یہاں پر بھی ایک گروہ پڑھیں محمد وآل محمد یہ ساری تمہید کیوں بیان کی گئی اس مال خمس کے وجود کی اس قدر اہمیت کیوں بیان کی گئی ایک سوال کے لئے کہ مال خمس کیوں وجود میں آیا کیوں اسے فرض کیا گیا تاکہ سعدات میں جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد ہو کارہائے اسلام کارہائے دین کارہائے خدائی چلتے رہے پہلا حقدار پہلا مستحق خداللہ پھر اس کا رسول پھر رسول کے قرابتدار پھر سعدات کے یتیموں مسکین کیوں اس مال خمس کو فرض یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا جبکہ آیت میں چھ مسرف آئے ہیں تین حصے جو امام کی طرف پلٹ ہیں کیوں اسے فرض کیا گیا تاکہ جو امام کا سہم ہے اس سے دینی امور اور دینی نظام اور دینی ادارے چلتے رہے تاکہ دین خدا کی تربی جو تبلیغ ہوتی قہر خدا سے بچایا جا سکے اور خدا کی منفرت اور رضوان اور اس کی جنت تک پہنچا جا سکے زیادہ سے زیادہ مخلوق کو ہلاکت سے بچا جا سکے اور نجات کا راستہ دکھا جا سکے یہ ہے سہم امام کا مسرف سہم ساداد کا مسرف کیا ہے کہ اب وہ جن پر ان کے اکرام اور مرتبے ان کی رسول سے نسبت کی وجہ سے جن پر صدقات اور زکاة حرام ہیں اگر وہ کبھی ضرورت میں آ جائیں تو کیا کیا جائے اس خموص کے ایک حصے کو ان پر سر کیا جائے میرا آپ سے سوال ہے کیا دنیا سے دین کے سارے کام مکمل ہو گئے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے دین کی اور دیندار طبقے کی ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ باطل زیادہ سے زیادہ بہتر اور طاقتور انداز میں اپنا سر اٹھاتا ہے گمراہی بڑھتی جا رہی ہے دین کے کام تو ختم نہیں کیا اس کائنات میں اس دنیا میں ضرورت مند اور محتاج سعداد ختم ہو گئے نہیں اگر سعداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے کہ زمانے میں کیا ہوا تو آپ یہ جان لیں گے کہ امت میں اگر کوئی طبقہ سب سے زیادہ محروم رکھا گیا ہے تو وہ سعداد کا ہے بنی ہاشم کا تو کیا ضرورت مند نہیں رہے نہیں بالکل ہے اب یہاں پر سوال اور جواب بھی ہے اس شبہ اور اعتراض کا ایک اور جہد سے سوال کیا یہ کیسے ممکن ہے یہ بات کیسے معقول ہے کہ وہ خدا جس نے خمس کو فرض کیا تھا واجب کیا تھا کیوں تا کہ ایک طرف دینی کام کارہائے خدای امام کے کام ہو سکے دوسری طرف فقیر اور ضرورت مند سعداد کو سہارا من سکے جب تک یہ حکمت یہ ویزن باقی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا خمس کے وجوب کو ہٹا لے اس سے کیا لازم آئے گا ایک تر میں ایک اسطلعہ برداشت کیجئے کا کوشش کرو نہ سمجھاؤ اس سے نقضی غرض لازم آئے گا یعنی کیا مطلب آسان ترین الفاظ میں آپ نے سواری لی آپ نے فلا منزل تک اپنے دفتر تک پہنچنا ہے آپ کا دفتر ہے کلیف کن پر آپ سواری سے بغیر کسی وجہ کے شالہ فیصل پہ اتر گئے مجھے نہیں معلوم بہترین روٹ یہی ہے یا آپ ڈیسائیڈ کیجئے کم مثال دے رہو آپ بغیر کسی وجہ کے شارہ فیصل پہ اتر گئے اکل مند آدمی آپ کو کیا کہے گا سواری والا جو بھی کہے اکل مند آدمی آپ کو کیا جناب اگر آپ کی غرض آپ کے گھر سے نکلنے کا ریزن دفتر تک خیریت سے صحیح سلامت اور وقت پر پہنچنا تھا تو آپ نے آدھے راستے میں اتر کر بیوقوفی کیا کیوں کیونکہ آپ جس غرض سے اپنے گھر سے نکلے تھے وہ غرض حاصل نہیں ہوئی آپ دفتر پہنچیں گے یا محروب ہو کر پہنچیں گے یہ نہیں معلوم اسے کہتے ہیں نقض غرض جس غرض سے کام کا آغاز ہوا وہ بنیاد رکھی ہو اس غرض کے مکمل ہونے سے پہلے کام کو روک دیا جائے یہ عقل مند کا طریقہ نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا خالق عقل ہو وہ خمش کے فرض ہونے کے ریزن کے مکمل ہونے سے پہلے پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے خمش کے وجود کو چانے والوں سے اٹھا لے کیسے دین کی ترویج ہوگی کیسے دین کے ادارے چلیں گے مزی کی بات یہ بس اختتام کر رہا ہوں بات کا حیرت کی بات یہ ہے اور افسوس ناکہرت کی بات یہ وہ طبقہ کہ جو باقائدگی سے دیگر واجبات کی طرح اس مالی واجب کو ادا کرتا ہے اسے ادا کرنے کا کیا فضیلت ہے یہ بھی جو میں پہلے درس میں بیان ہو چکا جو اسے باقائدگی سے اس فرض کو ادا کرتا اور کتنے ضرورتمند ساداد کے گھر چل رہے ہیں وہ جانتے ہیں وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا ہے اعتراض کون کرتا ہے اعتراض وہ نہیں کرتا جس کو نہیں پتا نہیں بات اس سے بھی زیادہ افسوس نہ کہ اعتراض وہ کرتا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی امام کے حق میں سے اپنی ہوگا اس نظام کو اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے یا فلا مدرسہ کیوں کھا رہا ہے یا طالب علم پر کیوں لگ رہا ہے آسان ترین لفظ میں اعتراض بتاؤں جو معاشرے کا ہوتا ہے برا نہیں مانیے گا مولوی خمز کھاتا ہے یہ مرنے پر سفر کے بات کروں مگر کونسی نوجوانوں تک پہنچا دوں آپ سے سوال ہے آپ کا وزیر آدم کیا کھاتا ہے 21 گریڈ کا افسر کہ جس سے آپ ایک کاغذ اٹیس کرانے جائیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اس کا قد کارٹ کیا ہے اس کا رتبہ اس کا لیول اس کی پوسٹ کیا ہے جو جب آپ کے سامنے گاڑی سے اترے گا تو اس کا چلنے کا طریقہ آپ کو روب میں لے آئے گا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کیا کھاتا ہے نہیں وہ خمس نہیں کھاتا وہ کیا کھاتا ہے وہ جو میری اور آپ عام شہری کی کمائی سے نکلنے والا وہ واجب حصہ ہے جسے حکومت نے واجب کیا جسے ہم ٹیکس کہتے ہیں چاہے وہ سیلز ٹیکس ہو چاہے وہ ڈیوٹی ٹیکس ہو چاہے وہ اور انکم ٹیکس ہو وہی ٹیکس ہے کہ جو حکومتی نظام کو چلاتا ہے اور اس حکومتی نظام میں کام کرنے والوں کی تنخائیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں کیوں جناب حکومت میں کوئی فی سبیل اللہ خدمت کیوں نہیں کرتا کیونکہ ایک بہت لوجیکل بات ہے کہ جناب اس کا بھی گھر ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کا بھی پیٹے اسے بھی زندہ رہنا ہے وہاں تو کوئی سوال نہیں کرتا سوال یہ کہ جو دین کے لئے اپنی زندگی کو سرف کرے وہ انسان کے جو دینی علم حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے چلا اپنے گھر والوں سے دور ہوا چاہے اپنے شہر پہ یا تائے دوسرے شہر یا دوسرے ملک سفر کیا ہر زمانے کے تقاضے مختلف کیا وہ دین کا علم حاصل کرنے نہ نکلتا اور کاروبار کر لیتا یہ کر سکتا تھا کیا کسی اعتبار سے وہ کسی عام انسان سے کم تو نہیں تھا بلکہ ہم نے بعض وقت زیادہ صلاحیت رکھنے والے لوگ دیکھے جو دنیا کو چھوڑ کر فیصلہ کر کے جن کے اپنے خاندانی کاروبار اسے چھوڑ کر وہ آرہا ہے دین قائم حاصل کرنے کیوں حاصل کرنے آرہا ہے اسے کیا پڑی ہے ایک تو اپنے لئے اپنی نسل کے لئے اپنے خاندان کے لئے اور پھر اپنی قوم کے لئے کیوں تاکہ دین الہی کو سیکھ کر اسے لوگوں تک پہنچائے پھر وہی بات تاکہ لوگوں کو ہلاکت سے بچائے اور نجات کے راستے تک لے آئے توجہ کرنے اس کام کو کرنے کے درمیان کا جو پروسس ہے یا تو آپ شارٹ کٹ راستے اختیار کیجئے دین بھی آپ کو شارٹ کٹ والا ہی ملے گا سپیشلائزیشن نہیں ملے گی آپ کو تخصص نہیں ملے گا دین کی باریخ اور گہری حقیقت نہیں ملے گی توجہ کرنے پھر آپ کو دین نہیں ملے گا دین کا ارگو ترزمہ ملے گا یا تو آپ سوچئے کہ نہیں اس کام کو ایسے کیا جائے جو اس کا حق ہے جو اس کا طریقہ ہے اس کے لئے کئی سال لگے گئے جیسے ایک اچھا ڈاکٹر ایک اچھا پائلٹ بننے کے لئے کئی سال سرف ہوتے ہیں یہاں تو معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے یہاں تو معاملہ عبدی ہلاکت یا ہمیشہ کی نجات کا ہے تو بات اور کس قدر نازق ہو جاتی ہے تو اگر اس کام کو کرنے کے لئے پروسس میں وقت لگ رہا ہے تو اس وقت میں اس جس سے اس کا گھر چلے وہ یہی سہوے امام ہے کہ جب آج اس پر خرچ ہوگا تو کل وہ معاشرے میں علم کا تناور درخت بن کے جب لوٹے گا تو اپنے اطراف کے لوگوں کو اپنے اہل علاقہ کو اپنے قریب کے لوگوں کو اپنے سے وابستہ لوگوں کو شبھات سے بچائے گا ان کے عقیدے ایسے اس مقدس فرض پر آئے دھونے والے شبھات اور ان کے جواب کے حوالے سے دامن وقت میں گنجائش نہیں اقل وردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بارے الہا ہمیں علوم آل محمد کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بارے الہا وارث دین خدا منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں مولا کے آوان وانسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیح العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمت کا ارحم الرحیم موسیقی موسیقی موسیقی